اور چھئی گرا سے یہ سیچے پیچھے سے ہم ظاہر ہے وہ مال کا دوڑا پیچھا چھوڑا والا کام لینے کے لئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعالیم و خیر المعین نعمل مولا و نعمل نصیر درس عوامل مولا محسن اور یہاں تک ہماری بحث پہنچی تھی آج ہم نے یہاں سے عبارت پڑھنی ہے وَيُفْتَعُ فِي الْاِسْتِغَاستِ وَالْتَعَجُبِ وَالْتَحْدِيدِ نَحْوِ يَا لَزَيْتٍ وَيَا لَلْمَائِ وَيَا لَعَمْرٍ لَعَقْتُلَنَّكَ وَفِي كُلِّ مُزْمَرِينَ اِلَّا لَلْجَاعَا وَيُكْسَرُو فِي غَيْرِهَا وَأَن لِلْمُجَاوْبِزَتِ نَحْو رَمَائِتُ السَّحْمَا عَلِلْقَوْسِ وَلِلْبَدَلِ نَحْو لَا تُجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا بس جہیں تک پڑھیں گے دس قبو جان وقت زیادہ ہو جاتا ہے میرے محترم ہم عروفِ چارہ میں سے لام حرفِ جار کے معنی کو بیان کر رہے تھے لام کا معنی ہم نے بیان کیا اختصاص کے لئے ہوتی ہے اختصاص ملکی ہوتا ہے غیر نیدی ہوتا ہے لام تعلیم کے لئے ہوتی ہے لام فلاں کے معنی میں سے لام فلاں کے معنی ہوتی ہے یہ معنی بیان ہو چکے ہیں آج جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لام اس کو حرکت کم سے دیں گے آیا اس کو فتح دیں گے آیا اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے آیا اس کو زمہ کے ساتھ پڑھیں گے بات سمجھ آئیے ہیں اس سوال کا جواب دینے کے لئے یہ عبارت ملہ ملسنگ کی حاضر ہے کہتا ہے یفتہو فل استغاستے والتعجبے والتحدیدے جناب لام کو استغاسہ میں استعمال کریں تاعجب میں لام کو استعمال کریں یا کسی کو ٹرانے کے لئے یعنی تحدید میں استعمال کریں ان تین موارد میں لام جرد دے گی ہوگی جارہا مواد کو جرد دے گی خود کیا ہوگی یفتہو فتح دیا جائے گا نہ لی پڑھیں گے نہ لو پڑھیں گے پڑھیں گے لا سمجھ آئیے آگے آپ کو مثالیں دے رہے ہیں یا لزیدن اے اللہ زید کی مدد کر یہ لا استغاسہ ہے یعنی کسی کو پکارا جاتا ہے تاکہ مظلوم کی مدد کریں اللہ کو پکارا ہے منادہ اللہ حصہ یہاں کے بارے اور زید جو ہیں یہ مستغاس لا ہے جس کے لئے استغاسہ بلند کیا جا رہا ہے جس کو استغاسہ میں پکارا جائے گا اس کو دیں گے مستغاس بے جس کے لئے استغاسہ طلب کیا جائے گا اس کو دیں گے مستغاس لا اور ایک ہوتا ہے مستغیز استغاسہ بلند کرنے وہاں اب یہاں پر یہ لا کے جو استغاسہ میں استعمال ہو رہی ہے کہتے ہیں یا لازیدن لا لا استغاسہ ہے اور استغاسہ میں استعمال ہو رہی ہے لہذا مفتوک ملشہ دماری ہے دوسری مثال میں کہتا ہے وَيَا لَلْمَاعِ وَيَا لَلْمَاعِ شخص نے پانی کو دیکھا ہر طرف سلاب جیسے کسی زمانے میں آتے تھے خدا نہ کرے نقصان دیتے تھے سلاب ہوا ہے ہر طرف جو ہے پانی پھیلا ہوا ہے پانی کو دیکھا کیا کرتے ہیں تاجم کرتے ہیں چونکہ آپ کو علت معلوم نہیں ہے یہ پانی کہاں سے آگیا ہے کوئی نیا ٹوٹی ہے کوئی دریا ٹوٹا ہے یا سلاب آیا ہے یا بارشیں آئی ہیں یا بند ٹوٹ گیا ہے یا خدا نہ خواستہ وہ ڈیم ٹوٹ گیا ہے جس چیز کی میں نے کل بیاز گیا تھا علت معلوم نہ ہو اس چیز کے وجود کو دیکھ کر دھن کہہ کرتا ہے تاجب 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 اگر علت معلوم کو اتنا تاجب نہیں ہوتا اب پانی کو دیکھ ساتھ کہا یا اللہ اتنا پانی یا للمائے مائے متعجبی ہے اس کے ذریعے سے تاجب کر رہے ہیں اور لام تاجب ہے ماں پر للمائے لام پر کیا دے رہے ہیں فتح دے رہے ہیں تاجب میں بھی لام مفتو ہے استغاثہ میں بھی لام مفتو ہے تیسرا کیا ہے تحدیر میں اگر استعمال کریں یا لامرن اے امر لاغتلنکا میں تمہیں ضرور قاتل کروں یہاں پر لام کس میں درانے کے وہیے قطر نہیں کر رہے تھے وہیسے درانے رہا تھا لام تعدید میں استعمال ہو رہی ہے تعدید کا منہ ہے درانے سے آدم کی وہیے درانے دھن رہے ہیں وہیے اندر سے مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا بس دوسرے کو یہ کرا رہا تھا دھنکی دے رہا تھا کہ کرا جو اس کو لام تعدید کے لئے ہیں اور لا امرن لا امرن لا پر کیا رہی ہے فتح رہی ہے لام پر فتح تین مقام پر لات کیا مقام کیا ہوتی ہے مفتو ہے مفتو ہوتی ہے پھر کہتا ہے وَا فِي قُلِ مُزْمَرِنْ اور ہر زمیر کے ساتھ جب بھی لام جارہ کو لگائیں گے لام کیا ہوگی مفتو ہوگی تین وہ مقام تھے آ چوتھا زمیر ہر زمیر کے ساتھ لام کیا ہوگی مفتو ہوگی لَهُوْ لَهُمَا لَهُمْ لَهَا لَهُمَا لَهُنَّا لَقَا لَكُمَا لَكُمْ لَكَيْ لَاكِمَا لَقُنَّا إِلَّا الْجَا مگر ایک جب یا زمیر متقلم کی آئے گی تو اس مقام پر نام کیا ہوگی کسرہ لے گی کتنے مقام ہوئے اعلام کے مفتو ہونے کے تین استغاثہ میں تحدید میں تاجب میں اور ہر زمیر کے ساتھ سوائے جا کے سوائے جا متقلم وہ بھی زمیر ہے اس کے ساتھ آئے گی تو پھر مقصود ہوگی پھر کسرہ پھر اس کو اس مقام پر کسرہ دیں گے ان چار مقامات پر لا مفتو ہوتی ہے سوائے جا وَيُقْسَرُ فِي غَيْرِهَا ان چار مقامات کے علاوہ یعنی نہ استغاثہ میں استعمال ہو رہی ہو نہ تاجب میں استعمال ہو رہی ہو نہ تعدید میں استعمال ہو رہی ہو اور نہ ہی یا کے علاوہ دوسری ضمیر کے ساتھ آ رہی ہو بلکہ یا کے ساتھ آ رہی ہو یا اس کے علاوہ کسی مقام پر بھی آ رہے ہوگی تو اس کو لام کو بسرہ دیں گے پس فیصلہ ہو گیا کہ لام جارہ چار مقامات پر مفتو ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی ہر مقام پر مفتو ہوتی ہے لے پڑھیں گے لی مرر توہاں کیا ہے کیا کہیں گے المالو لے زید ہے اب زید نہ تعجب ہے نہ تعدید کے لئے نہ استغاثہ کے لئے نہ زید ضمیر ہے تو لہاں کیا نہیں گے کسرہ دیں گے المالو لے زید الادبو لطالب العلم عدب اور احترام طالب علم کے لئے ہونا چاہیے طالب ان چار مقامات میں سنیے لے کا ہے لے طالب علم سمجھ جائیے جہاں بھی آئے گی یہ مقصور ہوگی سوائے چار مقام پر چار مقام پر کیا ہوتی ہے مقصور یہ واضح ہو گیا ہے اس کے بعد لام کی بات یہاں پر ختم ہو گئی ہے حروف جارہ میں سے اس کے بعد باری آتی ہے کلمہ ان کی ان بی حروف جارہ میں سے تجرل اسم فقط یہ ان بی اسم کو جرد دیتا ہے اب آتے ہیں ان کے سب سے پہلے معنی بیان کرتے ہیں اور آج دو معنی بیان کیے ہیں مجاوزت للمجاوزت ان مجاوزت کے لیے ہوتی ہے آج یہ مجاوزت کا کیا معنی ہے یعنی ان کو لاتے ہیں تاکہ بتائیں ان کو وضع کیا گیا ہے تاکہ اس کو استعمال کریں اس جگہ پر کہ جہاں ہم ایک چیز کو دوسری چیز سے تجاوز دینا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں مجاوزت بڑھانا تجاوز دینا چاہتے ہیں تیر کو قوس سے تجاوز دیا ہے تیر کو قوس کے ذریعے سے پھیجا یعنی تجاوز دیا ہے رمیت السحمانل قوس سے ان کس کا معنی کر رہی ہے مجاوزت قوس کمان یہ بھی ایک چیز ہے تیر بھی ایک چیز ہے لہذا ایک چیز سے دوسری چیز کو تجاوز دینے کے لیے یہ کس کو بدل کیا ہے ان کو بدل کیا ہے ان کو استعمال کرنی ہے ان مجاوزت کے لیے یہ ایک معنی ہوگیا وللبدل اور یہی ان بدل کے لیے ہوتی ہے یعنی اگر ان کو ہٹا لیں اس کی جگہ پر بدل رکھیں کے معنی درست تو خیر یہ بدل کے لیے ہوگی جیسے مثال دیتے ہیں آجی لا تجزہ نقصن ان نقصن شیعہ کہ ایک نقص کو دوسرے نقص کے بدلے میں ایک نقص کو دوسرے نقص کے بدلے میں جزا جزا نہیں دی جائے گی دی جائے گی آزے سے شیعہ کے اب یہاں پر ان کو ہٹا لیں بدل کو رکھ لیں ماند لیں لا تجزہ نقصن بدل نقصن ان کو ہٹا لیں بدل کو رکھا ماند درست ہے نا بدل کو مطلب ہے ان کس کے معنی میں ہے بدل کے بدل کے بدل کے بات واضح ہوئی ہے بس آج ہم نے لام کی حرکت کے بارے میں پڑھا کہ لام جارہ کو چار مقامات پر فتح دیں گے اس کے علاوہ ہر جگہ جو لام آئے گی وہاں کس تھا کس تھا ایک جی ہم نے پڑھا دوسرا حرف جارہ میں سے ایک ان ہے اس کے دو معنی پڑھیں ہیں ایک مجازت کے لئے ہوگی رمیت ساہما ان القوس ان القوس میں ان مجازت کے لئے ہے اور دوسرا ان بدل کے لئے ہوتی ہے لا تجزہ نقصن ان نقصن شاید ان نقصن محلل شاید ان نقصن پڑھ رہے ہیں کہ ان جائے بدل کے معنی میں ہے ٹھیک ہے ہاں ہو گیا بے بدلہ اب دیکھیں ترجمہ اور پھر اس کے بعد ترقی وَيُفْتَهُ فِي الْاِسْتِغَوْسَتِ وَالتَّعَجُبِ وَالتَّحْدِيدِ فَتَعْدِیَا جَاتا ہے یا دیا جائے گا کس کو؟ لام کو یُفْتَع میں ضمیر ہے جو لام کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی لام کو فتح دیا جائے گا کس کس مقام میں؟ استغاثہ میں؟ تاجب میں؟ وَالتَّحْدِيدِ اور تَحْدِيدِ اِتْنَهُ وَيَا لَزَّيْدِنِ استغاثہ کی مثال ہے اے اللہ زید کی ملک کر وَيَا لَلْمَائِ اے اللہ اتنا پانی وَيَا لَأَمْرٍ لَاقْتُلَنَّقَا اے امار میں تجھے ضرور قاتل کروں گا وَفِي قُلِّ مُزْمَرٍ اور ہر ضمیر میں لام کو فتح دیا جائے گا اِلَّا لَا مَگَرْ زَمِيرِ جَامِلًا کو فتح نہیں دی گئے بلکہ یُکْسَرُ فِي غَيْرِهَا جَامِ اور ان چار مقامات کے علاوہ جہاں بھی آئے گئی یُکْسَرُ اس کو تسرت دیا جائے وَأَنْ لِلْمُجَاوْزَتِ اَنْ مُجَاوْزَتِ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے تجاوز دینے کے لئے وضا کی گئی ہے نَحْوْرَ مَئِ تُسْسَحْمَا اَنْ الْقَوْزِ میں نے تیر کو پھینکا قَوْز سے یعنی قَوْز سے تجاوز دیا اور وَلِلْبَدَلِ اور ان بدل کا معنی بھی دیتی ہے جیسے لَا تُجْزَا نَفْسٌ اَنْ نَفْسٍ ایک نَفْس کو دوسرے نَفْس کا بدل کسی چیز کو قرار نہیں دیا جائے گا یہ تھی اس کا مطلب تشریح اور ترجمہ آپ آئیے اس کی ترقیب آپ ترقیب آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آپ سوال کیا کریں تاکہ اچھی طرح آپ کو واضح ہو جائے جہاں پر بھی کسی ترقیب کی سمجھ نہیں آتی آپ سوال کر سکتے ہیں وَيُفْتَهُ فِي الْاِسْتِبَوْسَتِ وَتْتَحْجُبِ وَتْتَحْدِيدِ اس پور جملے کی ترقیب کریں اس پور جملے کی ترقیب 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 کی ترقی اب دیکھیں اس کی طرح واؤ کیا مستانفہ اس کی سمجھا بھی ہے واؤ مستانفہ کیا ہوتا ہے جو قرآن کے شروع میں نوات کیا ہوتا ہے جو قرآن شروع کرتے سے پہلے واؤ لاتا ہے اس دعا ہوئے مستانفہ اس کو نا ہوئے یاد رکھتے ہیں یفتہ ہو فعل مزارے مچھکور اس میں ہوا ضمیر نائبے فائل ہمیشہ فیل مجھ Pang جب بھی آئے گا وہ نائبے فائل بجائے گا اور جب بھی فیل معلوم آئے گا وہ فائل بجائے گا فیل معلوم کے لئے ہمیشہ فائل ڈھونڈنا اور فیل مجھو کلیے ہمیشہ نائبے فائل ڈھونڈنا ناوی فیل کہاں اس کا سمیر پلوٹ رہی ہے لام کی طرح لام کو فتح دیا جائے فی حرف جا چار کے بعد کیا ہوتا ہے مجرور الاستغاست مجرور اور چونکہ آتف سے پہلے آ رہا ہے مجرور بھی ہے اور ماتوفن علیہ علیہ نہیں کہتے علیہ ہمیشہ حرف سے آتف سے پہلے ماتوفن علیہ بہو حرفیں آتف حرفیں آتف کی بات کیا ہوتا ہے ماتوف ماتوف بہو حرف آتف اس کو کہتے ہیں آتف اور یہ ماتوف بھی تھا تاجب ماتوفن علیہ بھی ہے ماتوفن علیہ بھی ہے کیونکہ آتف سے پہلے آ گیا ہے ادھر آتف کے بعد آ گیا ہے آتف کے بعد دیکھیں تو ماتوف ہے اس لئے ہمیں ماتوف کھانے ہیں اس آتف کو دیکھیں اس سے پہلے آ گئے تو ماتوفن علیہ آتف حدیث کیا ہے ماتوف ہے چیک ہوں گے اب یہ ہم نے بکھیر تو دیئے ہیں اس کو جمع کیسے کرنا ہے جمع یوں کرنا ہے ہم کہیں گے ہاں یہ سارے کے سارے یہ ماتوف ماتوف سارے کے سارے مل کر کیا آ جائیں گے مجیور ہے نا کس کے لئے چار گریہ آفی جار جار مجیور مل کر متعلق ہے کس کے یکتہو فیل اب ہم کہیں گے فیل نائب فائل اور متعلق یہ متعلق ہے نا متعلق مل کر جملے فیلیہ خور خبریاں ہو کر کیا بنے گی بس جملے فیلیہ خبریاں ہاں بھی کیا پہنے گے خورجائی اب نحو یال زید اس کی جو گی نحو 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 یا دا زید نحو آگا جی کیا ہمیشہ مضاف ہوتا ہے جہاں بھی آپ کو دیکھیں گے مثال سے پہلے آئے گا ہمیشہ مضاف اور ہمیشہ خبر ہمیشہ خبر مضاف بھی خبر بھی ہمیشہ اس کی مددہ ماضی ہوتی ہے اور وہ مثالوں پہلے پہتا ہے چکو سادی ترقیب یا حرف مدہ 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 منادہ کیا ہے حس اللہ مان لے ٹھیک ہے محضوف 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 ہے وہ کیا ہے اللہ یہ ندہ اور منادہ مل کر کیا ہوئے جملہ ندائیہ اس کی کہنے کے جمعہ ندائیہ فیلیہ ندائیہ فیل تھا اصل میں فیل اصل میں تھا ادعو میں نے پکارا ادعو ندعو میں نے پکارا ادعو میں نے پکارا اللہ اللہ کو کس کے لئے پکارا لے زید زید کے لئے زید کی مدد کریں آپ سمجھائیں یہ جا جو ہے ادعو کی جنات ہے ادعو یہ یہ اللہ جو حرص ہے یہ مفہول ہے یہ فیل و فائل تھا یہ مفہول اعلام حرف جار جار کے بعد کیا ہوتا ہے مجرور یہ زید مجرور یہ جار اور مجرور ملکہ کس کے مطلب لے ادعو یہ حرص ہے سید سید نداء مناداء ملکر جملہ ندائیہ بنا دیا میں نے اور پھر جب تقدیر چھپی بات نکال لیا ہے تو عد اللہ فیل فائل مفہول اور یہ مطلب ہوگئے جملے خیلیہ خبریہ بنے گئے انشاہ نداء انشاہ کی قسم ندائیہ یعنی انشاہ جملے خیلیہ انشاہ ہے اصل میں یہ جملے پہ یہ انشاہ ہے ہم اس کو جملے ندائیہ بھی کہہ سکتے ہیں ہوگئے اس کے طرح کی پار میں کیا ہے مردمی برد کیا ہے ویال المائ ویال المائ ویال ل المائ ل امی ل یا یہ جوا عاطفہ ہے اس قاتف ہو رہا ہے یا ل زی دن پر یہاں وہ نہیں ہے جو مز منادہ حض ہے یہاں پہ منادہ حض ہے اب یہ ندام منادہ ملکہ چملہ ندائیہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں کو عدعوں کے قائم مقام کر کے فیل فائل بھی بنا سکتے ہیں لام جار ما مجلو 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 ملکہ مطلق ہو جائے گے وہ فیل کے جو ہم نے مقدر مانا ہے اس کی جگہ پر کیا آ رہا ہے جار عدعو عدعو یہ اس کے مطلق ہو جائے گے اور یہاں ایک اور فیل میں ہے اتعجبو للمائے میں نے پانی پر تاجب کیا کہ پانی کے وجہ سے تاجب کیا اتعجبو فیل فائل لام جار ما مجلو مطلق ہو جائیں گے اتعجبو فیل فائل مطلق مل کر یہ ایک جملہ فیلی خبری ہے جملہ فیلی خبری ہے ایک جملہ ندائیہ بن جائے گا ایک جملہ فیلی خبری ہے جیوں بھی بنا سکتے ہیں عدو کے مطلق بھی باردن تو بھی ترقیب ٹھیک ہو گیا وَيَا لَأَمْرِنْ اس کی رقیب ہے ایک ایک جملے کی ہم ترقیب کریں وَيَا لَأَمْرِنْ لَأَقْتُ لَنَّكَ لَأَقْتُ لَنَّكَ جیہاں یہ جیہاں جیہاں آتفہ ہے اس کی جملے کا مقبل اتفہ رہی ہے یہ حرفِ نِدَا 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 لَأَمْ لَأَمْ تَحْدِید بے لَأَمْ تَحْدِید عمرِنْ مُنْعَدَا عمر مُنْعَدَا یہ نِدَا مُنْعَدَا مِلْکَر جملے نِدَایہ نِشَائِيه نِشَائِيه اگر ہم عدو کہیں عدو فیلفائل اور عمر جو ہے یہ مفہول ہے فیلفائل مفہول مُنْعَدَا جملے کے لئے خبر جاتا ہے ٹھیک ہے؟ یہ ایک جملے کتیب ہو جائیں گی لیہاں لام جو ہے یہاں پر لامِ تاقید ہے یہ لامِ تاقید ہے لامِ تاقید ہے اکتو لنم فیلف فائل قاف مفہولِ بی جیت ہوگا؟ فیلف اپنی فائل اور مفہولِ بی جیت ہوگا؟ سیم ایلی غرب جملے؟ فیلی ہے خبری خبری وفی کل مُزمرِ وہاں کیا ہے یہاں پر وفی کل مُزمرِ واؤ آتفا ہے اس کا آتفا رہی کس پر؟ فی لامِ الاستغاست وفی نہیں ہے پیچھیں اسی پر اس کا آتفا ہے وفی خبری خبری مُزمرِ مُزمرِ فی حرفِ جا جا پر مجرور بھی ہے اور مُزمرِ مُزمرِ مُزعفِ علیہ مُزعفِ اپنے مُزعفِ علیہ سے مل کر مجرور ہے جار کے لئے جار مجرور مل کر مطلق ہو جائیں کس کے؟ نہیں یہ جامل جمعی کا مطلق ہوں گے عامل مُقدر کے اور یہ مَاتوف ہو جائے یہ کیا ہے؟ مَاتوف پہلا جملہ اس سے مَاتوفاً یہ عامل مُقدر کے مُطلق ہوں گے یہ پر علیہ اللہ مَاتوف ہوگی اس کی تو کی؟ فی قُلِ مُزمرِن اِلَّا اِلَّا جی حرفِ استثناء ہے اِلَّا کس کے لئے آتے ہیں؟ حرفِ استثناء حرفِ استثناء اِلَّا الْجَاءَ الْجَاءَ کیا ہے؟ مُستثناء ہے اِلَّا بَات مُستثناء ہوتا ہے مُستثناء سمجھائی؟ جی اس کے بعد کیا ہے؟ بتانا درہا؟ عبارت کیا ہے؟ وَيُقْسَرُو فِي وَيْرِحَا وَيُقْسَرُو فِي وَيْرِحَا وَيُقْسَرُو فِي وَيْرِحَا یہ وَاو کیا بنے گی؟ مُستثناء فَا یہ اب نئی کلام پر رہا ہے نئی کلام کی شروع میں جو آتا ہے وہ مُستثناء فَا مُستثناء فَا کیا ہے؟ خیلے مُزارے مجھول خیلے مجھول خیلے مجھول خیلے مجھول کے لئے کیا چاہیے؟ نائبِ فائل ہوا زمین نائبِ فائل فی حرفِ جار غیر مجرور بھی ہے مزاف печ زح اور ہاں ضمید موضافِ خیل ٹھیک ہے؟ مضاف مضافلہ ملکہ مجیور جار اور مجیور ملکہ مطلق ہے فیل کی ہے فیل فائل ارفیل نائے بفائی اور مطلق ملکہ چولہ ہے فیلیہ ہے خبریہ خبریہ ہوا ٹھیک ہوگی ہے اس کے بات کہتا ہے وہ ان یہ وہ کونسی ہے وہ ان مستانفہ ہے چونکہ کلام پہ اب ایک نئی بات شروع ہوگی ان کے پاس واؤ مستانفہ ہے ان مبتداء ہے للمجاوزت لام عرف چار مجاوزت ملکہ مطلق عامل مقدر ملکہ مطلق عامل مقدر کے ہو پر خبر ملکہ ٹھیک ہے یہ ممتداء اور یہ خبر ملکہ جملے بسمیہ خبریہ ملکہ مشکل ہے بلکہ نہیں کام مشکل نہیں ہے ملانا کیا ملانا کی مشکل ہاں کو بکاریں گے انشاءاللہ نا ہو رہے رمیت صاحب علیہ قوسی نا ہو رمیت صاحب صاحب عامل کاؤس کاؤس نا ہمار کیا واقع ہے ہمیشہ ملکہ اور ہمیشہ خبر مطلق ہمیشہ حس ہوتی اور وہ کیا ہوتی ہے مثال جہاں دیا ہے رمیت مضافل اس کو مضافل چاہیے نا رمیت فیل تو فائل یہ تجھے فائل اس صاحب مخول ان حرف جار قوس مجر یہ جار مجر ملکہ مطلق ہو جائیں کس کے خیل رمیت اب ہم تدریب جائیں گے خیل فائل مفول وے اور مطالق یہ سب ملکہ کیا بنے جملے خیلیے قبریان خیلیے ہو کر کیا ہیں مضافل 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 سے مل کر کیا ہوا خبر خبر کس کے لئے مسال مدعب یہ مسال مدعب نہیں خبر سے ملکہ جمل لے خبر خبر مضافل 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 واہ واہ جی کس کے ایک ہے مستانفہ نہیں آتفہ ہے تمجھائیے نا جی اور بدل اس کا آتفہ کس پر ما قبر پر بدل بدل لام جارا بدل مجرور جار مجرور مل کر ماتوف اس کا آتفہ ما قبر مو علی المجاوزت ولل بدل للمجاوزت جار مجرور عمل مقدر کے مطلب ماتوف ان علی تھا اور یہ ماتوف ہو جائے گئے اس کے مطلب ہوگی اس کی ترقی نا حوالا افت جزا اس کی ترقی لا تجزا نفس عن نفس شئی 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 نهم مضعف خبر اور خبر لا حرف نفی حرف تجزا فیل مجھ نفس اس کے لئے نائب خائد ٹھیک ہوگی ہے ان حرف جار نافس اپتہ اپتہ مجھ لیہ چار مجھ مطلب میرے اپتہ یہ کس کے تجزا فیل تجزا فیل ارشا ان تمیر 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 جی اب ہم کہیں گے کے نائبے پاہن نتعلق اور تمیز مل کر یہ سارے مل کر کیا بنیں گے چنلے خبریہ ہو کر کس کیا ہے مضافلہ چاہیے نا مضافلہ ہے یہ سارا جملہ یہ مضافلہ مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی جائے بس وصل اللہ علیہ رسول رشی و اہل بیت التیبین توہرین المعصومین